بھائی کسی ہے ذہن میں کوئی سوال ہو تو کرلیں اجازت سے سوال کریں ایک بار بھی ایک سوال کریں انشاءاللہ سب کو موجود کے جائے گا آنجام یہ ایک لفظ آیا ہے ترکنہ نے فاسق فاسق کے لفظی معنی کیا ہے ان کے سوال یہ ہے فاسق کے لفظی معنی کیا ہیں فاسق کہتے ہیں بڑے گناہوں کو کننے والے جو بڑے گناہ ہیں تو ان لوگوں کہا کہ جو قرآن میں اللہ کے کلام کے حساب سے جو فیضی نہ کریں انہوں بڑے گناہ ہیں تبیرہ قرآن بھائی کا سوال ہے کہ انہوں نے لگتا ہے ان کی توبہ اپنی ہوگی اور جو بڑے بڑے بنا کر سکے ہیں انہوں نے لگتا ہے کہ ان کی توبہ اپنی ہوگی ان کا سوال یہ ہے کہ کسی کو یہ لگتا ہے کہ انہوں نے Bunا پڑے گناہ گردی ہے کہ ان کی توبہ بڑھ نہیں ہوگی بھائی قرآن میں سنال عمر میں اللہ نے بات کریا ہے کہ نبی میرے ان子وں سے جائے جو بڑے پر درو کر بیٹھے آپ آیا ترے پر مرنا جنہوں نے اپنے اوپر ظلو کر لیے وہ میری رحمت سے معلوم لگا ہوں میں بہت معاف کرنے والا ہوں کہ تمام گناہ بہت ہوں میں نے اس سے جملہ نکالا کہ جو معاف نہ کرتے ہیں کہ وہ اللہ ہی دی اللہ جو ہے وہ ستر مہوں سے زیادہ محبت کرتا ہے اس کی نظر میں اس کائنات کی قیمت ایک پر مکھی مچھڑ کے ایک پر کے برابر بھی نہیں تو آپ کتنی سمندر کے چھاک کے برابر بھی اگر آپ گھنے کر لیں اور تہے دل سے اللہ سے معافی مانگ لیں ڈرام میں بازی نہ ہوں اللہ ندامہ تو پراکے نہ کرنے کا حضم ہوں تو کوئی بڑے سے بڑا کناہ بھی حضر نہیں ہے جسے اللہ معاف نہ کرتے ہیں لیکن شرک کے بارے میں اللہ نے پراہ کوئی کہا کہ اگر کوئی بینہ توبہ کے مر یا شرک کی حالت میں تو اسے میں معاف نہیں کرتے ہیں باقی تمام قرآن میں معاف کرتے ہیں اس لئے مایوس نہ ہوں اللہ کی رحمت پر نظر رکھیں اور توبہ کرتے ہیں توبہ جو ہے وہ میرے استاد فرمان صاحب کہتے ہیں توبہ اللہ کی گود ہے جیسے ماں کی گود ہوتی ہے کہ بچہ دنگا کر کے پیٹ کے چھوڑ تھا گیا ہے اور ماں کی گود میں سبون سے مل جاتا ہے ایسی تمام قرآن کرنے کے بارے اگر آپ اللہ کی گود میں چلے گئے تو آپ کو سبون مل جائے ہیں ہاں جیسے بڑھیں کہ ان کا سوال ہے کہ کسی بھائی کی بھی فوت ہوئی تھی انہوں نے قبر میں اتارا تو ان سے قبر سے نکال لے گئے کہ آپ بھی اتار سکتے ہیں تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے بھائی بلکل غلط کیا ان لوگوں نے وہ اتار بھی سکتا ہے بندہ کپڑے کو چھو بھی سکتا ہے جو اوپر کا بندہ ہوا کا بڑا ہو کیونکہ اس کا یہاں کا نکال تو واقعی پڑ گیا اور دوسرا نکال کرتا ہے مالو اس کے چار بیویں ہیں ایک بیویں مر گئی تب ہی تو وہ شو سا نکال کرتا ہے اس کو نکال ختم ہو گیا جیسا لیکن خضور نے فرمایا کہ جو لوگ یہاں نہیں ہے وہ مختلف ہی پہنگار ہوں گے وہ دونوں جندت پر پھر ان کے نکال کرائے جائے جندت میں کوئی بیویں ہوں نے مل نہیں ہے یہاں یہ بات پر بتا دوں کہ یہاں کا معاملہ تو توڑ گیا واقعی لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہ اس کا چہرہ نہیں دیکھ سکتا یا اسے قبر میں جو اتار سکتا بلکل سب کچھ کرتا ہے دیکھو ایک بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پتہ نہیں کیا معاملہ ایسا لڑ کا ہوا تو حضرت عائشہ نے پوچھ لیا حضور اگر میں آپ کی دن نہیں ملنے تو آپ کیا کریں گے تو میں تجھے کفنا ہوں گا تکنا ہوں گا اور تجھے خسل دولا تجھے خبر بتا دوں چیزیں یہ پتہ نہیں کون سا دین انہوں نے بنا لیا اور یہ ایسے سے حکم لگاتے ہیں اور یہ علماء دینی ہیں ہمارے عام لوگ بناتے ہیں اپنی طرف سے بلکل ہر طریقے سے اتار بھی سکتا ہے چیزیں دیکھ بھی سکتا ہے اور کفنا دفنا بھی سکتا ہے آپ کو دکھا نہیں سکتے فتو کوئی مستی سکتا ہے ان کے سوال ہے کیا بلی کا بلی کا جھوٹا پانی پاک ہوتا ہے ہاں بھائی بلکل ایک حدیث یہ ملتی ہے نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار حضور کر رہے تھے تو ایک بلی آئی وہ پیاسی تھی تو حضور نے اپنے حضور کا پانی اس کا آگے کیا اس نے پانی پیا حضور نے اسی پانی سے بھائی کا حضور فرمایا ایک صاحب ہی کھڑے تھے اور انہوں نے کہا کہ حضور مومن کا آئین ہے اس سے کیا مطلب ہے مطلب سامنے والے مومن کو دیکھیں آپ کو اپنی خوبی اور اپنی کمیہ نظر آنے کی ہے اس سے کوئی نہ وہ سبق لی رہی ہے آئینے سے آپ بھی سبق لیتا ہے آپ یہ دیکھو آئینے میں ہی دیکھ کے آپ نے بات ہوا رہے ہیں کوئی دعا دبا یا کوئی اور چیز آپ کے چہرے پہ بدن پہ کپڑوں پہ لگ رہی ہو تو آپ انہوں سے ہٹا رکھتے ہیں تو آئینہ اسی مقصد ہے کہ اگر آپ کو اسے سامنے والے کو دیکھ کے یہ لگتا ہے کہ اس میں ایک خوبی ہے یا اس میں ایک کمی ہیں میں انہوں نے دیکھوں گا آنے حالات آزمائش ہیں یا سزا اس کا پتہ کیسے چلے گا ان کا سوال یہ ہے حالات آزمائش ہیں یا سزا اس کا پتہ کیسے چلے گا دیکھو جی اگر آپ کے بورے حالات میں آپ کو اللہ کی طرف سے یہ تسلی ہے کہ یہ میرے اللہ کی طرف سے پریشانی آئی ہیں اور وہ ٹال دے گا اس نے قرآن میں دنوں کو پھیرتا رہتا ہوں اور آپ کو صبر آ گیا تو انشاء اللہ تعالی یہ آپ کے لیے آزمائش تھی جو اللہ نے صبر دیا اور اگر آپ کو بیچینی پریشانی ہے اور آپ لوگوں میں کہتے ہیں کہ میں ہی ملتا ہوں ماذا اللہ یہ پریشانی دینے کو میں تو اپنا نیگ ہوں میں تو اس کی نمازیں پڑھوں آتی ہیں میرے پاس عورتیں اس طرح ہی باتیں کرتے ہیں کہ ہم تو پانچ وقت سے نمازی ہیں تذبیر پڑھتے ہیں خیرات کرتے ہیں اگر آپ کے دل میں پریشانیوں پر شکایت پیدا ہو رہی تو اس کا مطلب یہ آپ کے لیے اللہ کی طرف سے عذاب ہے اور اگر صبر آ رہا کہ بھی اللہ کی طرف سے صحابہ اقرام میں بارے میں تو روایتوں میں بات آتی ہے کہ اگر کچھ دن مجیبت نہیں آتی تھی تو پریشان ہو جاتے تھے کہ ہمارا اللہ ہمارے در مراد ہی ہیں جنہوں سے اس نے ہمیں آدمائی نہیں ہی ہاں نہیں ہی ان کا سوال یہ سالی دنی کا جائز ہے بلکل جائز ہے لیکن اپنی عورت کو طلاق دینے کے بعد یا اس کے دہت کے بعد یہ دو بیہنوں کو آپ اگھٹا نہیں کرتے پران کیا ہے تو اس لیے سالی بیوی کی زندگی میں بھی نامہرم ہے میرے ندیق تو اسے پردہ کرنا چیئے آپ سے ہیں بیٹر ہے نامہ ان کا سوال یہ ہے کہ نبی حدیث ہے کامیل اخلاق والا شخص اپنے ایمان میں بہتر ہے بھائی یہ تو سیدھا سیدھا فکوم ہے اس کا نبی نے فرمایا کہ میں اخلاق کو بلندیوں پہ پہنچانے کے لیے آیا ہوں تو جو جتنا اچھے اخلاق والا ہوگا اس کا ایمان اتنی بلندی والا ہوگا وہ اتنی سکتر ہوگا ہے آپ نے اس کا سے کہ اگر کسی کے پاس افردند ہوگا اور اس کی حالات اس کے پاس اس کی نیت ہے کہ جبکہ اللہ دیکھتا ہے تو ان کا سوال یہ ہے کہ قرض ہو اور اتنی نیت ہو بیچ پر ڈیس ہو جائے تو کیا ہوگا دیکھو جی ایک بخاری پہلی حدیث ہے تمام عمال کا داروں مدار نیت پہ ہے اس کی نیت کی حساب سے فیصل ہوگا جن لوگا قرض اس کی طرف ہوگا انہیں اللہ رب العزت اس کی مجبوری پریشانی ہے اور نیت کی حساب سے کمپلٹیشن دے دے گا انہیں سبون دے دے گا یا تو دنیا میں انہیں نواز دے گا یا آخر دے گیے وہ قرض جو ہے کوفہ بن جائے گا کوشہ بن جائے گا اور جو اس نیت کے ساتھ مرا مجبوری میں اس نے قرض لیا اور نہیں اتار پایا تو اللہ اسے بھی معاف کر دے گا انشاءاللہ اللہ ہر چند کوشش مرنے تک یہ کرتا رہا اگر کہ میں قرض اتار نیت نہیں بلکہ کوشش پہ بھی لگا رہے ہیں اگر اس کے پاس ایک لاکھ کرد ہے اس کے پاس کلسے ایک ہزار بھی آئے تو ایسا نہ ہو کہ اپنی بی بی کا کوئی چاندی انگوٹی لیا ہے بلکہ وہ پہلے پیسے ہوتا ہے آج میرے پاس ایک لیڈی آئی اس کے حضبین کے پاس کرد ہے بہت اور وہ خود یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اپنا زیوال میون دیتیاں انہیں بیجنے کے لیے کچھ روگ لیا میں عمرہ کرنے میں نے اسے ہی بتایا کہ بیٹی عمرہ تیرا جائز نہیں ہے کرد اتارنا فرض ہے اور عمرہ کرنا نفل ہے تو اس کی سمجھ میں آگئی یہ بات اس نے میرے سے بات کرنے کے بعد یہ فیصلہ کیا لکھنوں کی بہت دور سے کہ میں عمرہ بینی جاؤں گی بلکہ جو بھی چالی پچاس آر وہ میرے پاس ہیں وہ بھی میں اپنے حضبین کے کرد ہوتا ہوں تو بات یہ ہے کرد اتارنا فرض ہے اور عمرہ کرنا نفل ہے اسی طرح سے اگر اس نے کرد اتار تو اتار تو اسی رہت ہوئے تو انشاءاللہ اللہ گیاں صورت ہے جن کے بچے نہیں ہوتے وہ بہت روتے ہیں شادی کا مقصد سے بچے ہی ہیں سبر کیسے کریں سبر میں آتے ہیں ان کا بڑا اچھا سوال ہے بھئی اور میرے پاس روز اس طرح کیا جاتے ہیں لگ بھگ کوئی دن ایسا ہی ہوتا ہے بیس بچی جوڑے روز نہ آتے ہوں جن کے بچے نہیں ہوتے ان کا سوال یہ ہے کہ کیا مقصد شادی کا صرف بچے ہی ہیں بھائی دیکھو میں تو نبی علیہ السلام کی طرف آپ کی نظر پچھا جاتا ہوں نبی نے شادی کا مقصد قرآن بیان کرتا ہے یہ بھی بچے بھی ہو لیکن کرنا ہوں تو ہائے تو بنی ہو چاہیے ہر ایک کے لیے آدمائش ہے اولاد میں مال میں بھی جیسے بھی سنائیں میں نے آپ کو قرآن کی آیتیں بھی سنائیں تو ہو سکتا ہے ان کی آدمائش یہ ہی ہو کہ اللہ انہیں کچھ دے کے آدمارہ کچھ لے گئے انہیں مال دے دیا بچے بھی دیا اب یہ دیکھ رہا کہ یہ ہائے تو بات نہیں مچاتے ہی نے میرے سے کوئی شکیت پیدا تو نہیں ہوتی کہ ساری دنیا کو بچے دے رہا تو اور ہمیں دیتا ہوں اس طرح کی باتیں کرتی ہیں اور سے آگے مہدتا ہوں تو اس لیے اپنے دل میں مطمئن رہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نظر رکھیں کہ ان کی نو بیوی ہے دیکھو دو گم ہوتی ہیں نو کا ہنسہ زیادہ ہے تو نو بیویوں کو بچے نہیں ہو تو ہو سکتا ہے آپ سے اللہ وہی سننا زدہ کرا رہا ہوں اگر آپ صبر کر لیں اس پر کیا تو زندگی پچاس ساٹھ سال کی ہے اس کے بعد جو آنے والی زندگی ہے اس میں بتا نہیں کیا اللہ اس صبر کے مطلب کیا لیکن آپ علاج بھی کریں دعوہ بھی کریں ہائے تو وہ نہ مچائیں پریشان نہ ہو رونا دھونا نہ کریں چھات کے رہا پیچھے ہمیں کیا لائٹری کا ایٹکٹ خریدنا ہے یا لائٹری کا ایٹکٹ خریدنا ہے یا لائٹری کا ایٹکٹ خریدنا ہے اور اس کی رقم کو استعمال کرنا ہے کہ جائد ہے حرام ہے بھر اسلام میں کیونکہ قرآن میں اللہ نے فال پھیکنا جوہا کھیلنا سٹے لگانا اس طرح جو باید ہیں انہیں شیطانی کام کریں تو بھول لائٹری جو ہے اس کے بارے میں تمام علمائے دین کا عدم ہے کہ یہ ایک طرح کر سکتا ہے بلکل اس سے دور ہے نہ اس کا پیدا حداث ہے حافظ کو یہاں ہے آپ تو موسیقی ان کا سوال یہ ہے عالموں سے معلوم کرتے ہیں اگر وہ غلط بتاتے ہیں تو یہ تو بڑا گناہ ہو گیا ہے دیکھو جی میں ان علموں کی بات کر رہا ہوں جو غلط بات بتاتے ہیں اس لیے کہہ رہا ہوں یہ بات کہ آپ کو خود ہی علم چیخنا چاہی ہے آپ کیوں دوسرے کنزے بندوں اتھرا رہے ہیں آپ خود علم چکھو گے کہیں اٹھکو گے عالم سے پوچھو گے تو آپ کی نظر میں نبی کی صیرت ہوگی اور نبی کی حدیثیں ہوں گی پرانی آئیت ہوگی مجھے بھی آج بہت پوچھنا پڑتا ہے لیکن الحمدللہ تسلی ہو جاتی ہے سننے کے بعد یہ پتہ مدلللہ تسلی ہو لیکن میں لوگوں سے رجوع کرتا ہوں ان میں ہر طبقے کے لوگ ہیں اور ہر مسئلک کے لوگ ہیں تو مجھے ہی پتہ لگ جاتا ہے کیونکہ مجھے حضرہ نے الحمدللہ پڑھنے یا شوق کیا آپ لوگ پڑھنے یا شوق پیدا کر ہوئے آپ کو بھی علم آ جائے کیونکہ اللہ سب کا ویسے ہی ہے اور علم کا جو چھوڑتا ہے وہ بھی سب کا ویسے ہی ہے آپ کو پوچھیں امام صاحب کی پیچھے سورہ فاتحہ پڑھیں یا خاموچ رہیں کیونکہ سوالی امام صاحب کی پیچھے سورہ فاتحہ پڑھیں یا خاموچ رہیں بہتو جی ہنگفی حضرات یہ کہتے ہیں کہ نہیں پڑھنی چاہتے ہیں کیونکہ ایک حدیث کا حوالہ یہ لوگ دیتے ہیں لیکن میں تو حدیث آپ کو بتا رہا ہوں اس میں نبی نے کہا کہ بنا سورہ فاتحہ کے کوئی نماز بھی قرآن ملنا نگا کہ جب تلاوت کی جائے قرآن کی تو خاموچ رہو غور سنو آجے تم پر رحمت ہو اب ان دونوں چیزوں کو اگر ملا لیں گے آپ تو امام مالک کا جو اس معاملے میں فتوہ ہے وہ یہ ہے کہ جو سیری نمازیں ہوں جس میں خاموچ رہیں امام صاحب اس میں تو آپ پڑھ لو سورہ فاتحہ پڑھ جو تلاوت کریں جس میں امام صاحب اس میں آپ خاموچ رہو گے ان کی سورہ تو اس طرح سے آپ میرا اپنا مل یہ ہے جب سے میں نے بات پڑھی تھی امام مالک کے اس فتوے سے میں مطمئن ہوں اور میں اپنا آپ اس طرح کرتا ہوں آپ لوگوں کے لئے میری رائی یہ ہے کہ حضور کی وہ حدیث بھی پوری ہو جائیں گے پرانکی ہو آئے ہاں